کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے وفت نے کنگری ہاؤس میں پیر پگارہ سے ملاقات کی جس پر جی ڈی اے نے مرکز میں وزیراعظم سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا تحریک انصاف کے وائس کپتان شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کراچی اور سندھ کی عوام کے شکر گزار ہیں بزیر تفصیلات اس ریپورٹ میں جی ڈی اے نے مرکز میں وزیراعظم سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کر دیا میڈیا سے گفتگو میں پیر سا پگارہ کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں کھڑے ہیں ہماری کوئی شرائط نہیں ہوں گی الیکشن سے پہلے ہی ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے جب ہم الیکشن سے پہلے ہی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے تو آج میں سمجھتا ہوں آنے کی ضرورت نہیں دی اور آج بھی میں نے ان کو یقین دلا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں کھڑے رہیں گے اور کوئی ایسی ہم کنڈیشن نہیں رکھیں گے کیونکہ اس وقت کنڈیشن رکھنا میں سمجھتا ہوں اخلاق سے گری ہوئی بات ہوگی شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم تعاون کے لیے شکری عادہ کرنے آئے تھے سندھ اور کراچی کے عوام کے بہتہاشہ شکر گزار ہیں سندھ میں ہونے والے معاملات کو سامنے رکھا الیکشن میں پیسے کی ریل پیل ہوئی ہم وزیراعظم سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی حمایت کے لیے حاضر ہوئے ترخواست کی فارملی پی ٹی آئی کے اس وفد نے کہ ہم ترخواست کریں قومی اسیمبلی میں وزیراعظم عمران خان کی نامزدگی ہوئی ہے ہماری طرف سے ہمارے امیدوار ہیں ان کی حمایت کے لیے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے ہمارے جو امیدواران ہیں ان کی حمایت کے لیے ہم نے مناسب سمجھا جیسے پیر صاحب نے کہا کہ ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم جائیں اور باقاعدہ درخواست کریں شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ آج تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے ملک کو لوٹ مار کرنے والے طبقے سے نجات دلائیں گے کیمرمن رزا علی کے ساتھ منظر رزوی وقت نیوز کراچی قومی اور سبائی سمنیوں کے چونتی قومی اور سبائی سمنیوں کے چونتی